بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کروں گی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر کسی کو پسند آتی ہے تو لائک شیئر کرنا مت بولیے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چکن یہاں پر رکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے چکن لے لیا ہے اور اسے اچھے طریقے سے میں نے سب سے پہلے باش کر لیا ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور ساتھی میں نے رکھ دیا ہے فرائی پینج اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے ایک کپ آئل کا ٹھیک ہے جی اور یہ یہاں پر میں نے لیا تھے دو درمینے سائز کے پیاز لیا تھے اور انہ میں نے بری کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو ہم نے پیاز کو جو ہے فرائی کرنا ہے اور فرائی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو آئل ہوتا ہے اسے تھنڈے یعنی کہ آئل میں ہم نے پیاز نہیں ڈالنا ہوتا اسے یہ ہوتا ہے کہ جو پیاز ہے وہ اچھا تھا یعنی کہ فرائی نہیں ہوتا پیاز کو گولڈن یعنی کہ لائٹ جو کلر ہے وہ ہی ہم دیں گے پر میں چیک کر لیتی ہوں کہ آئل ہمارا اچھا سا گرم ہوا ہے یعنی یہ دیکھیں گی بلکل پرپیکٹ جو آئل جو ہے یہ گرم ہو چکا ہے سب سے پہلے میں پیاز کو کروں گی براؤن جتنا اچھا پیاز براؤن ہوگا اس ریسیپی میں یعنی کہ زیادہ کالا نہیں ہونا چاہیے گولڈن براؤن کلر کا ہو جائے گا تو اتنی ہی اچھی جو ہے یہ مریشاہی چکن پورما جو ہے یہ ریسیپی آج ہم بنائیں گے وہ ریڈی ہوگی آپ نے خاص طور پر اس تک خیال کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور میں نے یہاں پہ کیا بھائی میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ جو چکن کے جو پیسیز تھے یہ میں نے تھوڑے سے بڑے پیسیز لیں ٹھیک ہے جی آپ کے اپنی مرضی ہیں آپ چھوٹا بھی یعنی کہ پیس کروا سکتے ہیں چکن کا جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو کوئی بھی میری بنائی ہوئی ریسی پر پسند آتی ہے تو پلیز آپ فیملی فرینڈ میں ضرور شیئے کیا کریں یہ آپ لوگوں کے طرف سے انعام ہوتا ہے ہمارے لیے مجھے خوشی ہوتی ہے اور پیارے پیارے سے کومنٹس کیا کریں اس کے علاوہ اگر آپ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پرس کیا کریں اس کے نوٹیفکیشن جو بھی میری نیو ویڈیو آتی ہے سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے اچھا جی جو پیاز ہے وہ براؤن ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری طرح میں نے بال میں شفٹ کر لیا ہے چکن کو اب ہم نے اس کی کرنی ہے میری نیشن تو میری نیشن کے لیے جو سپائسیز ہیں وہ ہم ڈال لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون جو ہے یہ سرخ میچ کا پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں جیرہ جو میں نے دردرہ سا میں نے پیسا ہوا ہے ون ٹیبل سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں سوکا دنیا بسم اللہ رحمہ الرحیم اور اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون جو ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں دے گی مرچ کیونکہ ہم بنا رہے ہیں دے گی سٹائل سے اگر آپ کے پاس یہ مرچ نہیں بھی موجود تو کئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی یہ بہت زیادہ اچھا جو اس کا کلر ہے وہ آ جائے گا اور اس کے علاوہ ون ٹی سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں نمک نمک جو ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالا کریں جو بھی مسالے میں ڈالتی ہیں میں ہمیشہ پری ویڈیو میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالا کریں میں نے یہاں پہ لیا ہوئے ڈیڑھ کلو چکن اور اس کے حساب سے جو میں نے مسالے شامل کی ہیں وہ بلکل پرفیکٹ ہے آپ اس ٹیسٹ کو نوٹ کر لیجئے اچھا جیسے مکس کر لیتے ہیں پہلے اور یہاں پہ میں نے لیا ہوئی ہے جی ایک کپ دہیں اور اسے میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہوئے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ دہیں جو ہے یہ اچھے طریقے سے پھینٹی ہوئی ہونی چاہیے بسم اللہ رحمہ الرحیم بہت ہی ایزی طریقہ ہے اور بہت زیادہ مزے کی بنے گی انشاءاللہ تلا سے آپ لوگوں کو پسانت بھی آئے گی اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون جو ہے یہ ادھر کسل کا پیسٹ دہیں میں ہی ہم سارے مسالے جو ہیں یہ شامل کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیاز ہے یہ ہمارا براون ہو چکا ہے اب میں نے چولے کو بند کر دینا ہے اور پیاز کو میں نے لیا سے نکال لینا ہے میں نے ایک پتیلی لے لی ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں ٹھیک ہے جو پیازی پہاںoter آپ چاہینے تو آپ گھائیں میں بنا سکتے ہیں اور آپ چاہینہ تو Abigail میں بنا سکتے ہیں میں نے اس میں ایک چمہ جو ہے یہ گیٹا شامل کیا اور یہ میں جو سابت مسالے ہیں جو سب سے پہلے ہم نے شامل کرنے ہیں چکن میں چکن کو تقریبا میرینیٹ کی ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی اور آئل بھی ہمارا اچھا سا گھرم ہو چکے ہیں سب سے پہلے ہم نے آئل میں جو ڈالی ہیں چیزیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک تیز بات میں ڈال رہی اس میں اور اس کے علاوہ دو بڑی اور یہ جو الائچی ہے اس کو میں لڑا سے میں نے کوٹ کے تو پھر میں نے ڈالا ہے اور چھے ادھا چھوٹی الائچی ہے ایک دار چینی کا ٹکڑا ہے تھوڑی سی اس میں ہے کالی مرچ اور تقریباً چھے سے ساتھ ادھا جو ہے یہ لونگ ہے ٹھیک ہے جی یہ سب سے پہلے ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور سات اس میں میں ڈال دوں گے چکن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ تعالی سے بلکل دیگی سٹائل میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی کو شیئر کروں گی اور ٹیز جو ہیں یہ بلکل ریسپرن سے جیلا اچھا آئے گا آپ ضرور ٹرائی کی جائے گے سے گھر میں بنائیں بہت لذیز بنتا ہے تیکن جس طریقے سے میں نے اسے کوٹ لینا ہے دردرا سا ہم اسے پیسیں گے جو الائچی میں نے پیسی تھی یہ میں ڈال رہی ہیں خوشبودار انشاءاللہ تعالی سے شاہی چکن کورما جو ہے یہ ہمارا ریلی ہوگا آپ ویڈیو کو بغیر سکپ کی ہوئے دیکھئے گا بہت زیادہ لیزی بنے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم نے اسے پکنے دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب تک کہ جو دہی کا پانی ہے یہ خوشب نہ ہو جائے چکن کو دہی کا پانی درائی ہونے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا سا پک رہا ہے کیونکہ چکن کو ہم نے گلانا ہے اسی دہی کے پانی میں اچھا جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی میں نے اس میں حلدی شامل نہیں کی تو حلدی جو ہے ابھی میں نے شامل کرنی ہے جب میں نے مرینیشن کی تھی تو اس وقت میں نے اس میں حلدی نہیں ڈالی کچھ لوگ پہلے حلدی ڈال دیتے ہیں تو ویسے بھی ٹھیک ہے لیکن میں ڈالوں گے اس میں جیسے کہ چکن تھوڑا سا گل گیا ہے تو اب میں اس میں حلدی ڈالنے لگی ہوں اور حلدی میں ڈالنے لگی ہوں خاف ٹی سکون زیادہ ہم حلدی اس میں نہیں ڈالیں گے اس چیز کا آپ رہنے کیا رکھنا ہے پارہ سے میں چمچ کو چلا لیتی ہوں دوسری طرف میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ میں نے رکھی ہوئی ہے جائفل اور جبیتری ایک ٹکڑا جائفل کا ہے اور ایک ٹکڑا ہے جویتری کا اسے بھی جس طریقے سے میں نے الائچی کو میں نے پیسا ہے اسے بھی میں نے دردرہ سے پیس لینا ہے اور اسے ہم نے ابھی شامل نہیں کرنا اسے میں نے ڈالنا ہے اینڈ پر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ لوگوں سے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی سے آپ کو بہت زیادہ اور مزیدار یہ جو شاہی ہماری کڑھائی کڑھائی بن رہی ہے یہ اچ اس کے علاوہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں شاہی چکل کورما تو کڑا ہی میں نے بول دیا ہے اس کے لیے تو یہ کاجو ہے تھوڑے سے اور یہ ہیں بادام یہ آپ اپنی مرسی سے دے سکتے ہیں کچھ لوگ اس میں کھوپرا جو ہے کسا ہوا وہ بھی ڈالتے ہیں تو ہم اس میں ڈالیں گے کاجو اور بادام اس کو میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے پیس لینا ہے یعنی کہ میں نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے پھر میں آپ کو دکھاتے گی اور اس کے علاوہ جو پیاز میں نے بھی فرائے کیا تھا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں تھوڑی سی ٹالوں گے دہیں اور دہیں ڈال کے اس کا میں میں پیسٹ بنا لیتی ہوں ابھی سب چیزیں کر کے گرائنڈ اور پیسٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں جی تو میڈیم میں نے فلیم رکھی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ کتنا زبردست قسم کا جو شاہی کورما ہے یہ ریڈی ہو رہا ہے اس کا خوبصور سا کلر آ چکا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو چیزیں میں نے گرائنڈ کی ہیں یہ دیکھیں جی یہ ج جو چیزیں میں نے پیسٹ بنا دیا ہے اور اسی طریقے سے جو پیاز ہے اور اس میں میں نے کلسی تہیں ڈالی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا میں نے پیسٹ بنا دیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ تیروں چیزیں میں نے ڈالی ہے ایک ایک کر کے لیکن آپ دیکھتے جائے گے کہ فوراں سے میں نے ساری چیزیں نہیں ڈالی سب سے پہتے ہیں تو میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز بسم اللہ اللہ اچھا سا میں ساف کر لیتی ہوں اسے میں نے اس میں ڈال رہا ہے گرم پانی اور اس میں میں جگ میں ڈال کے تو جگ میں اچھا ساف کر لیتی ہوں پانی جو میں اس میں اسمال کروں گی وہ میں نے گرم اسمال کرنا ہے ماشاءاللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست قسم کا ہمارا شاہی کورما جو ہے یہ ریڈی ہو رہا ہے دیگی شاہی کورما بنے گا انشاءاللہ تالہ سے اور کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم نے پہلے ڈالنا ہوتا ہے اور جیسے کہ جائفل جویتری کا پاوڈر میں نے بنایا ہے اب یعنی کہ اسے دردرہ سا پیسا ہے یہ میں نے بلکل اینڈ پر سامل کرنا ہے اور اسی طریقے سے جو میں نے کاجو اور بادام ہیں ان کو بھی اینڈ پر سامل کریں گے تھوڑا سی اسے میں اور پکا لیتی ہوں ڈککن دے دیتی ہوں اس کی اوپر اچھا جی آپ میں اس میں ڈال رہی ہوں جائفل اور جویتری کا جو دردرہ سے میں نے پاوڈر بنایا تھا بسم اللہ رکھ مالو رہی ہیں یہ ون ٹی سپون ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ بلکل جب پکنے کے قریب ہو کورما تو اس ٹائم آپ نے ڈالنا پہلے آپ نے بلکل بھی نہیں ڈالنا ساتھ ہی اس میں میں ڈالنے لگی ہوں کاجو اور بادام کو جب پیسٹ بنایا تھا یہ بھی ڈال دوں گی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جو اس میں پانی ڈالنا ہے وہ میں نے گرم کیا ہوا ہے تو ابھی اس میں میں پانی گرم ہی شامل کروں گی لیکن تھوڑا سی ذرا یہ اور پک جیسے ہم اسے کچھ سیکنڈ کے لیے پکاؤں گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالنا ہوں گے تھوڑا سا گرم پانی اب میں تھوڑا سا اس میں ڈال رہی ہوں گرم پانی بسم اللہ رخمال پہ ہی گوہ جو ہے الحمدللہ سے بہت اچھا سا ڈال چکا ہوا ہے اب لاسٹ میں میں نے اس میں شامل کرنا ہے تھوڑا سا گرم سالہ اور اس کے علاوہ اینڈ پہ میں شامل کر رہی ہوں اس میں تھوڑا سا کیوڑا ایسنس یہ بہت اچھی خوشبو دے گا اس پر دار مار بہیں بلکل ایک دو ڈالیں گے اور ڈھکے اسے میں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے پکنے دیتی ہوں کیونکہ پانی ہم نے گرم کیا ہے زیادہ ہم اسے نہیں پکائیں گے یہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے صرف پانچ منٹ کے لیے پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا زبردچ قسم کا ہمارا شاہی دے گی کورما جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کی لکچک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت ہی عالی قسم کا اور خوشبو دار بنا ہے تھوڑے سے میں نے بتا ہم تھے جنہیں میں نے گرم پانی ڈال کے تو میں نے ان کا جو چھلکا تھا وہ میں نے اتار لیا تھا یہ بھی میں ڈال دوں گی اوپر ماشاءاللہ جی آپ دیکھیں جی کیسا زبردچ قسم کا ہمارا جو ہے دے گی کورما ریڈی ہوئے ہیں آپ اس کا جو ہے گریوی اس کا چھوڑا بھی چیک کر سکتے ہیں اس کا آپ کلر چک کریں کیسا زبردچ قسم کا کلر آیا ضرور پرائے گی جائے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا اور از زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں اگر آپ اپنے بہن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ایک دفعہ اس ریسیپی سے بنائیے گا یقین کریں کہ میرا سارا جو کچن ہے یہ خوشبو سے بھر گیا ہے اتنی زبردست قسم کس کی خوشبو آ رہی ہے تو ہمیشہ کی طرح اپنے ساست اپنے بڑوں کا اپنے بچوں کا خاص خیال کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ